ان کو آپ ننگا دیکھنا چاہتے ہیں آپ شیئر کرتے ہیں ریکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو باہر نہ بیجے افسوس اس چیز پہ ہے وہ کہہ رہا تھا میں تبلیقی جماعت سے ہوں جاب میں تبلیقی جماعت سے میں بات کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا یہاں پہ لڑکیاں غلط کر رہی ہیں کیا غلط کرتی ہیں مکشمیر میں ان کا یہی مقصد رہا ہے کہ نہ لڑکی پڑے نہ لڑکا پڑے نہ ہمارا معاشرہ اجول ہو جائے لڑکی کہیں کی بھی ہو پڑنی چاہیے کیونکہ وہ اگر پڑتی ہے تو ایک خود نہیں پڑتی ہے بلکل آگے آگے پڑیواروں کو بھی پڑھواتی ہے پر یہاں پر یہ ہے کہ کئی ایسے دماغ والے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو باہر پڑھنے لڑکی جا رہی ہے وہ کچھ نہ کچھ تو غلط کرے گی اور اسی وجہ سے اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑتی ہیں اور لڑکی پڑھنے آگے نہیں جا پاتی کچھ ایسا ہی مسئلہ کشمیر میں بھی ہوا کشمیر کی آننت ناغ میں پر کہیں نہ کہیں اس پر روک لگائی گئی اور وہ درکشہ اندرابی جدوارہ لگائے گئے چلی ان سے باتشت کرتے ہیں اور جانے کی کوشش کی آخر کار ایسا کب ہو رہا ہے اور ابھی بھی اس زمانے میں ایسا سوچا جا رہا ہے میم پلے دب کا بہت بہت سواگت ہے آج کے زمانے میں بھی ایسی سوچ اگر کوئی لڑکی گھر سے بہار جا رہی ہے پڑھنے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ تو گلت کرے گی گلت کام ہی کرے گی دیکھیں جنہوں نے بھی یہ کیا جن کی بھی یہ سوچ ہے وہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے ایک شیڑینتر ہے جو لڑکیوں کے خلاف اپنے نوجوانوں کے خلاف کیونکہ جتنے بھی ڈرگ مافیا یہاں پہ ہیں جو بھی گلت کام کر رہے ہیں جو مکشمیر میں ان کا یہی مقصد رہا ہے کہ نہ لڑکی پڑے نہ لڑکا پڑے نہ ہمارا معاشرہ اجول ہو جائے تب ہی وہ کوئی بندہ جو کشمیر میں بیٹھا تھا کسی بھی علاقے میں اور کہہ رہا تھا کہ میں تمام ماں باپوں سے ماں باپ سے یہ ریکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو باہر نہ بیجے اور جو ان کے ساتھ بات کر رہا تھا مجھے افسوس اس چیز پہ ہے وہ کہہ رہا تھا میں تبلیقی جماعت سے ہوں اور پنجاب میں تبلیقی جماعت سے میں بات کر رہا ہوں اور میں نے دیکھا یہاں پہ لڑکیاں گلت کر رہی ہیں کیا گلت کرتی ہے کیا وہ کسی ماں سے نہیں جنما تھا کیا وہ کشمیری لڑکیوں اور جو مکشمیر کے لڑکیوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کیوں اور جو وہ شیئر کر رہے تھے اور وہ بندہ کہہ رہا تھا یہ شیئر کرو شیئر کرو اور جو ہمارے وہ معاشرے کے جو اپنے آپ کو علم بردار کہتے ہیں ہم جی مذہب کے علم بردار ہیں ہم معاشرے کے علم بردار ہیں وہ شیئر کرتے جا رہے تھے ان کو شرم نہیں آئی کہ ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں کیا ایک درکشاہ اندرابی کے پاس جب وہ پہنچا میں نے ایک تو پہلے میں وہ ویڈیو پورا دیکھ نہیں پائی جو ہی دیکھا میں نے ڈی جی صاحب کو بیجا میں نے سی آئی ڈی کے اے ڈی جی صاحب کو وہ بھی ڈی جی صاحب ہیں اور جب مجھے لگا شاید اس میں بلو ٹک نہ لگا کیونکہ میں باہر تھی آؤٹ آف کنٹری تھی مجھے لگا کہ نہیں میں نے ایل جی صاحب کو اور ایل جی صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے پانچ منٹ نہیں لگائے اور وہ بندہ کل کی ڈیٹ میں ایریسٹ ہو گیا اور ایجی صاحب نے مجھے شام کو بیجا کہ آپ کی شکایت تھی آپ کے کہنے پہ ہم نے یہ کیا میں شکریہ کرتی ہوں تمام پولیس ڈپارٹمنٹ کا مگر آج اپنے معاشرے سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں ان بائیوں سے جو وہ شیئر کرتے رہے کیا اپنی بہن کو آپ ننگا دیکھنا چاہتے ہیں آپ شیئر کرتے ہیں آپ کیسے وہ شیئر کر رہے تھے اور میں پولیس ڈپارٹمنٹ سے ال جی ڈپارٹمنٹ سے یہ کہنا چاہوں جس نے بھی شیئر کیا جس نے بھی کمنٹ کیا ان سبوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو فانسی پہ چڑھاؤ تاکہ ہمارا موشرا اس کرائم سے ان کرمنلوں سے آزاد ہو جائے ایک آرڈر آیا جس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ بھائیہ سوریہ نمزکار کرنا ضروری ہوگا سب بھی کے لیے ضروری ہوگا چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلقات رکھتے ہوں یا پھر اگر کوئی بھی ریلیجن سے تعلقات رکھتے ہوں کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط کیونکہ اب بی جی پی کے رویندرانہ کہہ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ویسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنا ہو دیکھیں نماز کا اپنا الگ طریقہ ہے اور جس مذہب میں جو چیز ضروری ہے وہ وہی کرے گا مذہب سے باہر ہم کچھ اور نہیں کر پائیں گے لیکن اگر کہیں ضرور یہ آرڈر تو میں نے دیکھا نہیں میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میں نے یہ آرڈر دیکھا نہیں ابھی کیونکہ میں باہر سے آئی میں نے اس پہ زیادہ دیکھا بھی نہیں اگر صبح آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے وہ اس کا ایکسرسائز ہم نام بتائیں گے یوگا کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے سہت ٹھیک رہتی ہے یوگا کرنا چاہیے یوگا میں ہر مسلمان کو ہر عیسائی کو کیونکہ میں عرب امارات میں تھی وہاں بھی یوگا کیا جاتا ہے باقی اس کو مذہب کے ساتھ اور سیاست کے ساتھ جوڑنا شاید میرے بس کی بات نہیں ہے اور میرا دماغ وہ نہیں کہتا ہے بی جے پی کو اس سمیں یہ کٹ گھرے میں لائے جا رہا ہے کہ یہ ہندو مسلم اب کرنا شروع ہو گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا سچ میں ہے کیونکہ بی جے پی ملک کی جماعت ہے پورے ملک پہ راج کر رہی ہے اب جو اپوزشن میں بیٹھتے ہیں ان کو تو الیکشن میں کچھ نہ کچھ کہنا ہے ہمارا مقصد ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس یہ ہمارا سلوگن ہے ہندو مسلم کہاں سے آ گیا بہت بہت شکریہ تو سورے نمسکار جیسی پرثہ کو اگر آپ ایکسرسائز کے روپ میں چلائیں تو بڑیا ہوگا پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو کومنلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات اور دوسری سب سے بڑی بات آپ کو بتانے کی خوشش کریں کہ جس طرح سے ایک ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں باہر جا رہی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں باہر نہیں جانے چاہیے باہر جا کے پڑھنا نہیں چاہیے اور کچھ نہ کچھ اس کے بہت ہی گلت شبدوں کو پیوک کیا گیا کیا ایسے شبدوں کو کیا ایسے ہیٹ سپیچ کو جو لوگ شیئر کرتے ہیں ان پر کاریوہی ہوگی جو اس طرح کی ویڈیوز کرتے ہیں ایک تو ایسا پکڑا گیا پر ایسے کئی لوگ ہیں جو لڑکیوں کے خلاف بولنے کو بہت ہوشیار رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے لڑکیوں کو باہر پڑھنے مد بھیجیے ہانی ہو سکتی ہے کیا یہ صحیح ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا بھولیے گا بنے دیے جمہو پریورتن کے ساتھ مجھے اور روی جی کو دیجئے ازازت نمشکار